بیٹے ہمارے پاس فرس لرننگ آؤٹکم ہے اب یہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے امپورٹنٹ چیپٹر کیا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ فرض نماز سمجھو بیٹے یہ بھی فرض ہے اگر نہیں کریں گے تو مارک ریڈکٹ ہوگا یا اگر اس میں مارک کوسن نہیں دیتا تو اسے گناہ ملتا ہے سمجھ دو فرض اس کی طرح سچ امپورٹنٹ چیپٹر سرکل اموشن میں کوسن دیکھو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بائیس سالوں کے تیس سالوں کے ملتے تھے سولہ سترہ کوسن ہے تو بیٹے اس میں تو کوسن ہر سال آنا ہر ویڈینٹ میں آنا ہر چیز میں آنا ہے تو سچ امپورٹنٹ چیپٹر تو یعنی تین فیلڈ جہاں تین فیلڈ بننے ہوتے ہیں گریوٹیشنل فیلڈ میں سے بھی الیکٹرک فیلڈ میں سے اور مگنیٹک فیلڈ میں سے مگنیٹک فیلڈ کی چیپٹر ہیں تو باز کا دو کسن بھی بنے ہوتے ہیں بیٹے فرس رننگ آٹ کامیز گریوٹیشنل فیلڈ اگر بیٹے وہ پوچھتا ہے کہ what is meaning کیا ہے what is meant by gravitational field یا بھی پہلے meaning دیکھیں concept کے اندر اب فیلڈ ہم کہتے کس کو ہوں فیلڈ ہی ہوتی ہے ہمارے پاس اردگیرد کا ریجن اگر اگر میکنیٹ پڑھا تو چارج پڑھا تو اس کا اردگیرد کا ریجن اگر اردگیرد کا ریجن ہے تو اس کا ہم کہتے ہیں بیسیکلی 3 ڈی ریجن ہے یعنی ایکس ایکسس وائے ایکسس اور زی ایکسس فور ڈی نہیں ہیں چوتھی ڈی ڈیمینشل بھی ہے نا ٹائم جو آتی ہے فور ہے ٹھیک ہے 3 ڈی ریجن ہے اب 3 ڈی ریجن کو ہم سپیس بھی کہتے ہیں سپیس اس پیسکلی 3 ڈی ریجن ٹھیک ہے دوسری چیز آگی اس فیلڈ اگر ہے تو اس فیلڈ کا سورس کیا ہوگا اس فیلڈ کا جیسے ایک الیکٹرک فیلڈ ہو تو سورس کیا ہوتا ہے چارد ہوتا ہے مگنیٹک فیلڈ ہو سورس کیا ہوگا ایک پرمنٹ مگنیم چارج پارٹیکل ٹھیک ہے تو سورس کیا ہوتا ہمارے پاس سورس کیا ہوتا ہے ماز 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 کو دفائن کیسے کرتے ہو مہار ہے کہ ماز اس فیلڈ کو میرا ٹیسٹ کس طرح کروگے یہ اس فیلڈ کو ایڈینٹیفائی کس طرح کرو گے اس دیگہ فیلڈ ہے ایڈینٹیفکیشن کس طرح ہوگی اگر اس کے قریب اگر ہم یونٹ میںس لے کے آتے ہیں یونٹ میںسو میں ون کے جی میسคน گرم ایک دولہ مس لے کے آتے ہیں اور ہم سسٹم انٹرنیشنل میں میس کیکیلو گرم دے رہے ہوتے ہیں اگر ون کے جی میس اس کے قریب لے کے آتے ہیں تو وہ اٹریکٹ ہوگا وہ اٹریکٹ ہوگا کیونکہ یہ فیلڈ جو ہے یہ فیلڈ آف فورس اور فورس ہمیشہ یہاں پہ جو نیچے یہ اٹریکٹیو اور پلسیو یہاں اٹریکٹیو کرنے کے این ادر میس این ادر یا پھر یونٹ میس ایکسپیریانس این اٹریکٹیو فورس اگر میں نے لکھتا ہے یونٹ میس اٹریکٹیو فورس اس کا حضہ ہمیں اسے دفائن اگر کرتے ہیں تو دیفنیشن کیا ہو جائے گی تریڈیو ریجن جیسے اس نے لکھو ہے گریوٹیشنل فیلڈ از فورس پر یونٹ میس یعنی اٹریکٹیو پل آف پلینٹ پر یونٹ میس اٹریکٹیو فیلڈ آف دیئر پلینٹ ٹھیک ہے تو ہمارا پاس اٹریکٹیو پل آف این اوڈجیکٹ ٹھیک ہے یا پلینٹ پر یونٹ آف این اوڈجیکٹ اچھا اب پیٹے یہ پیچھنے سال بھی پیپر میں پوچھا ہوا تھا کہ ڈیفائن گریوٹیشنل فیلڈ جب ڈیفائن کا ورلڈ لکھا ہوا تھا ہم نے میتمیٹیکل فارمولے پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں اگر یہاں پہ دیکھوں اس میں تغبر کرتے تھے اس کو یہی تھی میننگ دوبارہ سے بتا دیں بیٹے یہ ہمارے پاس ہے اگر ایک بندہ یہاں یہاں پہ آکے ریسٹ میں آتا ہے تو میشہ ڈاؤن وڈ ایکشنل مووڈ کرتا ہے کیوں اس کا ویٹ کس طرف لگ رہا ہوتا ہے اس ٹھیکشنل میں؟ ٹھیک ہے؟ اگر ویٹ اس ٹریکشنل میں لگ رہا ہے تو تب ہی وہ ریسٹ سے مووڈ کر کے اس ٹریکشنل میں آتا ہے یہ ایسی چیز کو ایسے دیکھ لو کہ اگر آپ یہاں پہ دراؤنڈ کی سرفیس ہے یعنی اتنا سے حصہ اگر میں مینگنفائی کروں میں یہ شو کرتا ہے اور یہاں پہ بیٹے آپ ریسٹ میں ہو کونسی فورس لگ رہی ہے؟ ویٹ لگ رہا ہے نا ہی ڈاؤن وڈ ٹھیک ہے؟ تو تب ہی آپ ریسٹ سے مووڈ کرتے ہو جا کے ارث کو جا کے ہٹ کرتے ہو ٹھیک ہے؟ اگر ارث کو جا کے ہٹ کر رہے تو یہ ایک لائن سی آ رہی ہے اس لائن کے لاؤنگ آپ مووڈ کرو گے؟ اس لائن کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں فیلڈ لائن ہے آگے اس سے پیانا ہے میں نے کہ پل اس لائن کے لاؤنگ لگ رہا ہے جو میں نے یہاں پہ بھی شو کیا ہوا تو میں نے جو لکھا نا ٹری ڈی ریجن اگر آپ جو گے تو ارث کی طرفנים یہاں پہ simد بھی ہوگے i5 یہاں پہ بھی ہر طرف ہو گیا نا چاروں طرف یعنی اس viu یہ ٹ 커�لین کے اندر ہے یعنی ایکس اکسس کے لاؤنگ بھی ہو وائے اکسس کے لاؤنگ بھی ہو پوری سپیس میں ہو ٹھیک ہے؟ تو ہمارا پاس فورس لگے اس پر اندن ٹری ڈی ریجن تو یہ ہو گیا ہے یا سپیس سورس کیا میس اگر ارث کا میس نہیں ہوگا تو فورس بھی نہیں لگے گی ٹھیک ہے فورس بھی نہیں لگے گی تو ٹیسٹ کیسے کیا ہم اس کے قریب اس میس کو لے کے آئے تھے ہم نے ریسٹ میں رکھا وہ ریسٹ سے مو کر گیا کوئی چیز ریسٹ سے مو تب ہی کرتی ہے اس پر نیوٹرن فرس لا کوئی ایکسٹرنر فورس لگتی ہے تو فورس لگ رہی ہے اس کا مطلب سے کونسی جیس فورس لگا رہی ہے یہ اگر میں اس کو بیٹے یہاں پہ بہت دور لے گیا یہاں پہ لے گیا میں نے ریسٹ میں رکھا یہ ریسٹ میں اس کی نیشل ویلاؤسٹی بھی زیرا ہے اس کا مطلب فورس ہی نہیں لگ رہی تھی اور اگر اس کو اگر ہم مو کرتے ہیں یہاں سے مو کرتے کرتے ہیں یہاں پہ لے آیا اور اس کو جو ہی میں نے چھوڑا یہاں سے تو یہ اس کی یہ آٹومیٹکلی مو کر گیا اس کا مطلب کوئی ایکسٹرنل فورس لگی ہے تو اس نے مو کر آیا اور وہ فورس لگی ہے تو اس کا مطلب فیلڈ میں ہے تو اس پہ لازمی فورس لگے گی اگر فیلڈ میں ہوگا تو لازمی فورس لگے گی اور فورس کس وجہ سے لگے گی اس اوبجیکٹ کے میس کی ویے سے اس کی اس کی آ رہی ہے فیلڈ اس کی آ رہی ہے اس کا مطلب یونٹ میس اگر کسی کے فیلڈ میں ہوگا تو اس پہ لازمی فورس لگے گی اور کونسی فورس ہوگی پل کرے گی اٹریکشن ہوگی اٹریکٹیو پل آف اوبجیکٹ یا پلانیٹ ارتزہ پلانیٹ پل کرتی چیز کو پار یونٹ محس اس اوبجیکٹ کے محس سپوز یہ ایک بچہ کھڑا یہاں پہ ارتزہ پل کر رہی ہے جس طرف یہ مووز تو نہیں کر رہا ارتزہ سرفس پہ نا یہ بھی ارتزہ پل کر رہا ہے اس اٹریکشن ہے ایک بچہ کھڑا یہاں پہ فورس پیر میں لگتی ہے پیر ایک یہ ہے ایک دوسری یہ ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ اس کی ایکسیلیشن کیا ہوگی زیرو ویٹ تو زیرو نہیں ہے نا نارمل کونٹیکٹ فورس ویٹ کے برابر ہے نا آرٹ جو ہوگا وہ ہمارے پاس ایم جی کے برابر ہوگا تو یہ موو نہیں کر رہا جتنا یہ پل کر رہا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے اگر ایک راک ہے اور یہاں پہ ایک دوسرا محس ہے سپوز یہ فور کیجی ہے اور یہ ٹوینٹی تھاؤزن کیجی ہے کیا اس کو فورس강 کرے گا restrictive کرے گا یہ بھی اس کو فورس پلائی کرے گا یہ بھی کرے گا سیم ہے لیکن اس کی طرف موف کر جائے گا کیونکہ اس کا میعز کام ہے وہ کم فورس سے وہ چیز موف کر جاتی ہے اس کو موف کروانے کے لئے فورس زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور جب فورس لگ رہی ہے وہ کم ہے یعنی میں سپوز کر لیتا ہوں یہ ٹوینٹی سپوز کرنے ٹوینٹی نوٹرن یہ بھی ٹوینٹی ہوگی یہ ٹوانٹی نیوٹرن سے موو کر جاتا ہے یہ والا یہ ٹوانٹی نیوٹرن سے موو نہیں کرتا جس طرح ہم جتنا میرا ویٹ ہے میں بھی ارتھ کو سیم اگنیٹیوٹ اس پل کر رہا ہوں ہم ارتھ کو موو کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ ارتھ کو موو کروانے کے لیے زیادہ فورس چاہیے جو ہم اپرائے نہیں کر سکتے ارتھ ہمیں ایزلی موو کروانے کے لیے کیونکہ ہمارے پاس ویٹ ہمارا ہمارے پاس جی کو ریپیزنٹ کریں تو یہ باندھا ہے گریبیٹیشنل فورس پار یونٹ میس گریبیٹیشنل فورس پار یونٹ میس گریبیٹیشنل فیلڈ اچھا اب ہمارے پاس اس فیلڈ کی اگر فیلڈ ہے تو اس کی ریپیزنٹیشن کس طرح ہوگی فیلڈ کی ہمیشہ ریپیزنٹیشن جو ہوتی ہے وہ فیلڈ لائن کے تھوڑھ ہوتی ہے لائن کے تھوڑھ اور فیلڈ لائن لپریزنٹ کس کو کرتی ہے یعنی ایچ فیلڈ لائن ریپیزنٹ دا فورس آن آئی یونٹ میس کیا مطلب میں نے ابھی اگزامپل دی دی بٹا اف ڈس از ارت ٹھیک ہے یہاں پہ ایک یونٹ میس لے کے آتے ہیں ہم لوگ ہم نے اس کو ریسٹ میں رکھا تھا لیکن یہ ریسٹ میں رہا ہی نہیں ٹھیک ہے نیشل ویلسٹی زیرو رکھی تھے ہم نے یہ دیکھا یہ اس ٹریکشن موو کرنا شروع کرتی ہے ٹھیک ہے تو فورس لگ کہاں رہی تھی سینٹر سے لگ رہی تا بھی اس کو ایکسینٹ کرتا تو سینٹر تک آنا چاہیے اگر آپ اسی میس کو بیٹے میں اس پوزشن میں رکھتا ہوں نیشل ویلسٹی زیرو ہی ہے میس ون کیجی ہے بائی ڈیفنیشن تو اس ٹریکشن موو کرتا ہے یہ ہی ون کیجی میس جو ہے وہ اس ٹریکشن موو کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر اس فیریکل اوبجیکٹ کو میں نے فری لائن بنانی ہے تو میرے یہ فری لائن یہ آ رہا ہے ٹریکشن فورس آ رہی ہے اس کی فری لائن بھی کیا بنے گی پھر یہ والی بننی ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈیریکشن کی ہوگی یہ والی اچھا اب ہمارے پاس جو گیپ ہے بٹونو فیلی لائن وہ ویری کر رہا ہیں جہاں گیپ کم ہوگا اس میں وہاں پر فیلے کی سٹرنسز زیادہ ہوگی یہاں زیادہ فورس ہوگی یہاں پر فورس کیا ہوگی کم ہوگی کیونکہ یہ گیپ ویری کرتا ہے تو اگر گیپ ویری کر رہا ہو بٹونٹو فیلہMylو انڈیکیائٹ کرتا نون یونی فارم فیلڈ کیوں گیپ بیٹوین اگر ہم اتنی سی جگہ کو فوکس کرتے ہیں دوسری اور اتنے سے اس وکر آپ دیکھو گے تو دونوں ساری فیلڈ ایک دوسرے کے ڈیسے پیل ہوگی میں بات کروں دوبارہ یہاں پہ یہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگرہ میں اور فیلڈ یہاں پہ بناتا ہوں میرے پاس یہ فی لائن ہوگی یہاں پہ بنائی تو یہ فی لائن ہوگی یہاں پہ یہ فی لائن ہوگی نون یونی فارم ہے یہ بھی دکھو گیا ہے اب اسی چیز کو اگر آپ اتنے سے حصے کو دیکھو یہ بارے اتنے سے حصے کو اپروکسیمیٹری پیرلل نظر لگ رہی ہے نا تو ہم جب ارتھ کی سرفس پہ ہم جی کی وارے ہم کہتے ہیں کانسٹن فیلڈ ہے یونی فارم فیلڈ ہے یونی فارم فیلڈ ہے تو سٹینٹ اس کی یونی فارم آ رہی ہے نائن پنٹ ایٹ پانٹ ٹھیک ہے تو ارتھ کی سرفس پہ گرفت بناؤں یہ ہمارے پاس اگر سرفس کنسٹر کرتے ہیں اب جو فی لائن اگر آپ بنائیں گے تو ان کے مجرم گیا بیٹے کانسٹن ہونا ضروری ہے یہ ہمارے پاس آرہ کیا تو دس از ریپرزنٹنگ دا یونی فارم فیلڈ and یونی فارم فیلڈ is at the surface of earth ایک چھوڑی سر جو آپ نے اوپر بنائی ہے سر جو آپ نے اوپر بنائی ہے تو وہ بھی یونی فارم نہیں سر میں نے اسی سے بات میں سمجھا کہ پھر یہ بنائی ہے نا سر فیس پہ تو یونی فارم میں نے بنائی نہیں یہاں پہ کافی زیادہ بنائیں تو ان کو میکنی فائی کر کے شو بھی کیا ہے بیٹے آپ کے سامنے کہ یہاں پہ فیلڈ and کریپری بھائیتی یونی فارم ہے تو وہی سرف اتنے حصے پہ دیکھو گے یا صرف اتنے حصے پہ دیکھو گے یا صرف اتنے حصے پہ دیکھو گے یونی فارم ہوگی ٹھیک ہے تو یہ سرفیس ایٹ ایٹ سرفیس آف لینٹ کہہ لوگ یہ ہے اچھا اب دونوں ڈائیگرام میں تھوڑا سا فرق کیا آ رہا ہے یہ بھی نور یونی فارم فیلڈ ہے یہ یونی فارم ہے فرق کیا ہے گیپ بیری کر رہا ہے یہاں گیپ بیری نہیں کر رہا کانسٹنٹ گیپ ہے ٹھیک ہے گیپ بیٹوین اڈجیسنٹ فیلڈ لائنس تو یہ ہمارے پاس کیا ہے گیپ بیری کر رہا تھی ہے میں نے لکھ لیا نور یونی فارم فیلڈ آف آئیسولیٹڈ آئیسولیٹڈ پرینٹ کا مطلب کیا ہو گیا یہ پرینٹ کسی اور کے فیلڈ میں نہیں ہے کسی اور پرینٹ یا سن کی طرف سے اس پر فورس نہیں لگ رہی ہے ہاں اگر فورس لگ رہی ہوتی تو فیلن کبھی سیدھی نہ ہوتی ہے ہم پڑھیں گے آگے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے پاس کیا یونی فارم فیلڈ آئیسولیٹڈ پرینٹ لکھنا چاہیے مجھے یعنی کسی اور کی فیلڈ میں نہیں ہے سن کی فیلڈ میں نہیں ہے تو بیٹھے وہ ٹیڑھی ہوئے گی تھوڑی وہ فیلڈ لائنس پھر وہ بالکل اپسولیٹلی اس طرح ریپیزنٹ نہیں کی جائیں گی اب اسی کے وقت پر ایک قویسن آیا ہوگا سپوس بیٹھے اگر میں نے میاس اس کا لیا ہے پہلے سپوس سکس پائنٹ فور ٹائمز ٹیڈ ٹوڈ لائنس پر ٹفل ٹیڈ ٹوڈ ٹوڈ ٹیڈ لگی آردھ کر ہے کی ماس سے ہوتا ہی ہے اور کہتا ہے ہمارے پاس ہوئی نہیں پوچھا پتا ہے سپسون ٹوڈ پیپر کے اندرہ سکسٹین کے اندری کہتا ہے کہ یہ اب میاس اس کا چینج کر دیا ہم نے میاس اس کی جگہ ہم نے زیادہ میاس لے لیا ہے which is suppose six point zero times ten to thirty kg ڈے دیا مون کا محص مونی سور یا سن کا ہوتا ہے تو کیا چینج آئے گے فیل لائن میں میں زیادہ ہوگا تو فورس بھی زیادہ ہو جائے گی فورس بھی زیادہ ہوگا تو گیاب جو ہوگا بٹون تو اجسنٹ فیلائن وہ کیا ہوگا ڈکریز کر جائے گا کیونکہ گیاب جو ہوتا ہے بٹون فیلائن وہ رپریزنٹ دیارتا اس کی سیندھ کو تو ہمارے پاس ڈیریکشن میں کوئی چینج نہیں ڈیریکشن فورس کی اس فیلائن کو اکسٹینڈ کرتے ہیں اگر تو سینٹر میں سے پاس کرنے ہی چاہیے گی ٹھیک ہے ڈیریکشن میں کوئی چینج نہیں آنا لیکن آپ کیا کرو گے پہلے گا ہمارے پاس دو فیل میں نہیں اتنا گیاب شوک یا گیاب کیا ہوگا اور کم کرتے ہوگا یہ ہونا ہے نو چینجن پیٹرن it will remain non-uniform but gap between two adjacent فیلائن will decrease if you increase the mass of this planet then clear بات سمدھ آگے موسیقی موسیقی